اس پاون دن میں آج یہاں بھارا جہاں حری سنگھ جی کے پارک بھارے والی ماتا جی کے بلکل سری چرنوں میں نمسکار کرتے ہوئے 26 اکتوبر کے اس پاون دن ہمارے بیچ ماننیے کے اندریے منتری راو انگر جیت سنگھ جی ہمارے بیچ میں ہے جو اور دار تعلیوں سے ماننیے کے اندریے منتری جی کا ہارتیک سواگت ہے میں نمیدن کرتا ہوں ماننیے کے اندریے منتری راو انگر جی کا اور بھارتیے جنردہ بھارٹی کے سبھی ورشت میرے سہیوگیوں کا کہ وہ مہارا جہاں حری سنگھ بہادر جی کو مالے آرپن کر کے آج کے اور تیرنگا جھنڈا جھو جا روحان کر کے آج کے اس تاری کرم کا ویدی وط شبارم کریں ماننیے کے اندریے منتری سریمان راو اندر جیف سنگھ سا ماننیے کے اندر جیف سنگھ بہادر جی ماننے کے اندر جیف سنگھ بہادر جی ناری سنگھ بہدر جی مراجہ حریس سنگھ بہادر 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 جی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آج 26 اکتوبر کے اس پاون دن مہاراجہ حریسنگھ بھارت مجھے شریعت شرنوں میں نمن کرتے ہوئے انہیں کوٹی کوٹی بندن کرتے ہوئے آج کے اس پاون دن کے چارکم کا بھوے شبارم ماننیہ کیندریہ منتری راو اندرجیت سنگھ صاحب جو وشش اس پاون کے لئے ہمارے پیچھ پہنچے ہیں مہردے سے ماننیہ کیندریہ منتری راو اندرجیت سنگھ صاحب کا آج کے اس پاون میں ہارتک سواگت ابھی ہندن کرتا ہو سب جو ہم سب جانتے ہیں آج کا دن چھپیس اکتوبر کا دن ہم سب کے لئے بہت ہی مہتر پرن دن ہے آج کا دن ہمارے لئے اتنا ہی مہتر پرن ہے جتنا ہم سوتانتر دیوست ایوام گھنٹانتر دیوست ارثات پندرہ اگست اور چھپیس جنوری کے سمان ہی یہ چھپیس اکتوبر کا دن ہے آج ہی کے دن جمہو کشمیر کے مہاراجہ بہتر ہاری سنگھ صاحب نے جمہو کشمیر کا سمپوراً جمہو کشمیر کا ولے بھارت کے ساتھیت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جمہو کشمیر کو بھارت کا اٹھوٹ انگ بنایا تھا مہاراجہ ہاری سنگھ جی کے اس ولے پتر پر ہستہ اچھے کرتے ہی جمہو کشمیر بھارت کا حصہ بنا اسی کی یاد میں ہر ورش کروڑ کروڑ دیش واسی اور کروڑوں جمہو کشمیر بھاسی اس فوویتر دن کا اوپر جشن کے ساتھ اپنا راشتی دھوٹ ترنگا جنڈا پھراتے ہیں ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں جمہو کشمیر نے بڑی مشکلیں دیکھی لیکن جمہو کشمیر کے اندر پرجہ پریشد ہو بھارتیہ جنسلہ ہو یا بھارتیہ جلتہ پارٹی کے گارے کرتا ہو ہمارے سنگہ بیچار پریوار کے سون سے وقت بلدو ہو ہمیشہ ترنگا جنڈا بلند کیا اور بھارت ماتا کی جہجہ کار کی سینے پر گولیاں کھائی بھلیدان دیئے لیکن ماتری بھومی اور اپنا ترنگا جنڈا شان سے پھیلانے کا کارے ہمیشہ ہمارے کارے کرتاؤں نے کیا ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں جمہو کشمیر آدھی آدھی کال سے بھارت بھومی کا ہمیشہ حصہ رہا جمہو کشمیر بھارت ہے اور جمہو کشمیر نے ہمیشہ راشتبات کے لئے پرچڑ کر کارے کیا ہمارے مہاراجہ انہیں مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر جو کی اکرانتی داری تھے اور جو پراجہ پرشت جو انیس سو سنتالیس میں جس کا گھتن ہوا تھا کہ جمہو کشمیر میں دو جھنڈے دو ویدھان اور دو پردھان یہ نہیں چلیں گے انڈیت پریمنات اگرہ جی کے ساتھ مل کر مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر نے جمہو کشمیر کے اندر پراجہ پرشت کا گھتن کیا وہی پراجہ پرشت جو بعد میں بھارتیہ جنسنگ کے ساتھ ملی اور بھارتیہ جنسنگ کا بعد میں ملے بھارتیہ جنتا پاکی میں ہوا ارتا مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر ہمارے بہت ہی اگر شوان ہمارے نیتا تھے راجہ تھے آج کے اس پلیٹر دن میں ان کو نمن کرتا ہوں مہاراجہ ہاری سنگھ جی نے ہمیشہ دیش کا تیرنگا جھنگا بلند کیا اور آزادی کی لڑائی میں چاہے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو یا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی ہمیشہ انہوں نے دیش کی آزادی کی بات کی جو راستریے سون سوار سنگر کے دوسرے پوجنیے سرسنگ چالک جی تھے پوجنیے گروہ گولولکر جی ان کے ساتھ مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر کی بہت اچھی دوستی تھی مطرتہ تھی جب پرنسلی سٹیٹس کا ویلے بھارت کے ساتھ ہو رہا تھا اور پرنسلی سٹیٹ کے جو راجہ تھے ان کو ویلے کے بعد ان کھیتروں کا پرشاست ایڈمنسٹریٹر گھوشت کیا جا رہا تھا مہاراجہ ہاری سنگھ جی کے ساتھ کانگرس اور نیشنل کانفرنس کے نیتاؤں نے دلی کے اندر جواللہ نیرو اور یہاں شیخ محمد عبداللہ نے چھل کیا اور ویلے کے بعد یہاں پرشاست مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر کے بجائے شیخ عبداللہ کو بنا دیا اور مہاراجہ ہاری سنگھ جی کے خلاف ایک ساتھ جس کر کے مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر کو جواللہ نیرو کانگرس کی سرکار اور شیخ عبداللہ نے ہمیشہ کے لیے جمہو کشمیر سے باہر کر دیا یہاں اوکر اندولن ہوئے پانڈک پریمنا ڈھوگرہ جی شامہ پرشاست مکھر جی ایک پردان ایک پردان ایک وشان کے لیے ساتھیوں وہ پل بھی ہم نے دیکھے جب پانچ اکاس دو ہزار انیس کو مہاراجہ ہاری سنگھ جی پانڈک پریمنا ڈھوگرہ جی محمد مقبول شیروانی صاحب کے سپنوں کو ہماری کینڈر کی نرینڈر موڈی صاحب کی سرکار نے پورا کیا اور اسی لیے آج نرینڈر موڈی صاحب کی گورنمنٹ کے عمربل یونین منیسٹر جناب راو اندرجید سنگھ صاحب اس وشیش کارکرم کے لیے ہائے سبتر سال کانگرس اور نیشنل کانفرنس والوں نے مہاراجہ ہاری سنگھ جی کا کبھی نام نہیں لیا آج جب بھارت یہ جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ڈلی کے اندر موڈی جی کی سرکار اور جمہو کشمیر میں لیٹینینڈ گورنر صاحب کا رول مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر جی کو ان کے اتحاسک نرنے کے دن چھپیس اکتو پر کانگرس سرکار نے موڈی سرکار نے مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر جی کی یاگ میں چھٹی کی گھوشنا کی ہے آج چھٹی ہے یہ مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر جی کی یاگ میں ہے مہاراجہ صاحب ہمارے لیے انہوں نے جو دیش کے لیے کام کیے جیسے سواس جندر بوس جی نے بھارت ماتا کی سیوہ کے لیے کار کیا جیسے سردار پٹیل جی نے بھارت ماتا کی سیوہ کا کار کیا شامہ پسار مکر جی اٹل بیہاری گھوش بھائی صاحب پنڈٹ پریمنار ڈوگرہ جی اسی پرکار مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر جی نے بھی راست ہیت میں دیش کے لیے بھارت ماتا کو کی سیوہ کے لیے یہ ویلے کیا اور یہ مہارنگ دن مہاراجہ ہاری سنگھ جی کو آج ہم نمن کرتے ہیں اپنے شردہ سمن انہیں ارپیٹ کرتے ہیں ساتھیا جس جمہو کشمیر کا پوراً ملے مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر جی نہ کیا تھا اس کا کچھ بہاد آج پاکستان اور چین کے ناجائز کبچے میں آج گلگت بھلٹستان ہو مصفرہ باد ہو کوٹلی ڈھمبر بھار پلندری نیلم ویلی دیوہ بھٹالہ جیسے یہ ہو یہ جمہو کشمیر کے وہ بھاگ ہے جو بھارت کے ہے جو ہندوستان کے ہے جو ہماری ماتری بھومی کے ہے اور جن کا بھلے مہاراجہ ہاری سنگھ بہادر نے بھارت کے ساتھ کیا تھا لیکن آج بھی وہ پاکستان کے ناجائز کبجے میں ہیں جس کو ہم پاکستان کے ناجائز کبجے والا جمہو کشمیر پیو جے کے بھولتے ہیں یہ تمام ایلیے اور جو لداخ کا پورا لداخ کا بھاگ جو چین کے پاس ہے وہ بھی ہمارا ہے چاہے وہ اکسائی چین ہو شکسام ویلی ہو گلگت ہو بھلتستان ہو مزفر آباد ہو میرپور کوٹلی بھمبر باگ پلندری دیوہ بھٹا لہا ہو یہ بھی ہمارے کھیتر ہیں یہ بھی جمہو کشمیر کا بھاگ ہے آج نہیں تو کل ان کھیتروں میں بھی ہم نے تلنگا جھنڈا پھیرانا ہے اور بھارت ماتا کی جائزے کار کرنی ہے ساتھیا یہ دیش یہ ہماری ماتری بھومی ہے ہمارے دیش کے بھروک اگر کوئی شڑی انتر کرے گا اگر جمہو کشمیر کے اندر رہ کر کوئی بھارت دیش کی اکتا اور اکھنڈتا کو چنوٹی دینے کی ساجیش اور کوشش کرے گا اس کا ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا کسی کو نہیں بکشا جائے گا کسی کو نہیں بکشا جائے گا کسی کو نہیں بکشا جائے گا Anyone who tries to pose threat and pose challenges to the territorial integrity and the sovereignty of our great country بھارت He, she shall be crushed shall be bulldoze یہ ہمارا دیش ہے یہ ہمارے دیش ہے یہاں سرپ تیرنگا جمہ رہے گا اور بھارت ماتا کی جائے رہے گی جو شینتر کریں گے وہ چیل کی سلاکھوں کے پیچھا جائیں گے کیونکہ یہ بھارت بھونی ہے یہ ہماری ماتری بھونی ساتھیوں مان لیے کیندری یہ منتری راو اندر جیب سنگھ صاحب نے چونکہ آج دلی کی اندر کیندری یہ منتری پریشت کی بیٹھا کے مان لیے راو منتری جی نے ویشیش بیٹھک بھلائی ہے آج اور مان لیے کیندری یہ منتری جی کو طورت واپس دلی پہنچنا ہے میں اپنے سب بھی ورشت ساتھیوں سے کھانا کرتا ہوں کہ ان کا بھی شیڈیول تھا مان لیے منتری جی کے بعد بھی یہ کارکرم چلتا رہے گا میں مان لیے کیندری یہ منتری جی سے نیویدن کرتا ہوں چونکہ ان کی پناہ فلائٹ ہے اس ویشیش کارکرم کے لیے وہ ہمارے بیٹھ پہنچے ہیں اور توراں دلی جا کر منتری پرشت کی بیٹھے گئے انہوں نے بھاگ بھی لینا ہے میں نیویدن کرتا ہوں لا انگلجیت سنگھ صاحب کا جور دردالیوں کے ساتھ بھارت مہدہ کی بھارت مہدہ کی بھارت مہدہ کی مانیے منتری مہدے جمہ واسیوں بھارت واسیوں بھارت یا جنتہ پارٹی کے سبھی کارکرکتہ بند ہو پیس کے آئے ہوئے سبھی صاحبان بزرگو دوستو ماتہ بہنوں اور بچوں آج مبارک دن ہے مراجہ حری سنگھ کے مارفر اس دن نقصت آکشر ہوئے اور جمہ ورکشمیر ہندوستان کا ہمیشہ کیلئے قصہ بن گیا اور آپ لوگوں کو یاد ہے لینے نہیں لیکن میرے عمر کے لوگوں کو یاد ہے کہ جیسے ہی دکستت ہوئے بھارتی اپورج جمہ ورکشمیر میں جا کر کے قبیلیوں کے آکرمند کو روکنے کیلئے تینات کر دی گئے اور جو ہوای اڈے کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے سری نظر کے اندر تو بھارتی اے لہو شہید کے طور کے اوپر بہا اور ان قبیلیوں کو سری نظر ائرپورٹ پہ قبضہ کرنے سے روکا آج مجھے وشیش طور پر کہا گیا ہے کہ بھارت سرکار کی طرف سے موڈی سرکار کی طرف سے آپ جمہو جاؤ اور حری سنگھ جی کے چڑھنوں کے اندر مالا چکھاؤ میں آج آپ کے بیچ کے اندر اوپرستٹ ہوا ہوں موڈی سرکار کی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کہ اندر اوپرستر کی طرف سے آپ کو مبارک بات دینے کے لیے کہ جو کام حری سنگھ جی نے شروع کیا تھا آج کے دن نرندر بھائی موڈی نے اس کو پورا کرنے کا کام کیا ہے کہ چن سو ستر کی دھارہ پینتیس دے کی دھارہ یہ سماعت کرنے کے اوپران آج کے دن چاہے چین ہو چاہے پاکستان ہو اور چاہے تالیبان ہی کیوں نہ ہو آج کے دن کوئی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جمہوان کشمیر کے اوپر کسی اور ملک کا زمزہ ہو سکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج کے دن یہ بھارت وش کا حصہ بن گیا ہے اور آج اس مبارک دن کے اوپر بھارت سرکار کی شک کام نے لے کے آپ کے بیچ کے اندر اوپا ستتوا ہوں آپ کا بہت بہت دہنے واد کرتا ہوں کہ اس دن کو آپ کے چھکی کے طور کے اوپر الائنٹ کر دیا ہے اور سب کے سب آپ کو جنہا بتائے ہیں بہت باشی آپ کا شکریہ لکھتا ہوں کہ ان کو شکرانگری دینے کے لیے آپ لوگ آج جنہا کے اوپر ستتو میرے ساتھ نگزن کروں گا کہ ایک بار کھڑے ہو کر کہ سبی تین بار نعرہ لگائیں گے اور زور سے لگائیں گے تاکہ پاکستان پر پہنچ جائے بھارت مدہ کی بھارت مدہ کی بھارت مدہ کی ماترم بندے ماترم ماترم آج ہمارے لئے یہ بڑا سو بھاگیوں کی بات ہے کہ ہمارے بندے میں کینڈرے منترے راو کینڈر جی سنگھ جی اس کارکرم میں آئے ہیں اور پورا جمعو کشمیر جو ہے وہ آج شبیس اردوگر کا دن جو ہمارے لئے اتحاسک دن ہے مہراجہ ہری سنگھ جی کو جات کر رہا ہے جنہوں نے یہ سباہ کے ہمیں پرات کروایا کہ آج ہم بھارت کا عبین انگ ہیں عبین حصہ ہے میں جانا نہ بولتے ہوئے ہمارے جو عدیش عدیش ہیں انہوں نے بستار میں اب سب سے بات کی ہے میں راو اندر جی سنگھ جی کا مشیش پر پر ہمارے عدیش عروندر رینا جی کا اور جتنے کی مہانو باپ یہ ہم پر اس کاری پر میں آئے ہیں میں سب کا دھنے وال کرتا ہوں اور آپ سے پراؤنہ کرتا ہوں کہ ہم سب یہ سنکل پر لے کر جہاں سے جائیں کہ جو بھارتیو جنتا پارٹی کی سوچ نریندر بھائی مور جی دیش کے پردھان منتری جی کی سوچ ہمارے عمیشہ جنہ منتری جی کی سوچ اور بشیت پر پر مہاراجہ حریج زیم جی کی سوچ جی اس سوچ کو ہم آگے بڑھائیں گے یہی سندوال بلیتے ہوئے ہم جہاں سے اپنا ستھانے